اسلام علیکم ورگ 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 ورگتو بیک مینجز اکیڈمی اچھا اب یہاں پر جو ایک چھوڑے رمیننگ پتہولوجی اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ یہ میل دوٹیشن میں نے جب آپ کو ہاں پر ایمبریولوجی کروای تھا اس کے دن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی جو ہوتی ہیں آپ کو ہاں پر گٹ آپ کی development میں ایک ایسا پریئی اڈا ہے کہ آپ کی جو abdominal cavity ہے یہ آپ کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی جو گٹ ہے یہ آپ کہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ گٹ کیا کرتی ہے آپ کے abdominal cavity سے باہر کی طرف ہرنیٹ کر جاتی ہے اور یہ آپ کی ہوتی ہے physiological herniation اچھا یہ آپ کی normal ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کی جو physiological herniation اس نے دوبارہ سے reduce کرنا ہوتا ہے اس نے دوبارہ سے abdominal cavity کے اندر جانا ہوتا ہے اور جب یہ reduction ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے superior mesenteric artery جو ہے اس کے around یہ آپ کہاں پہ 270 degree clock wise rotation کرتی ہے اچھا یہ ہماری جو ہے یہ آپ کی 270 degree rotation ہے یہ ہماری بہت important ہے کیونکہ یہ ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے جو organs آپ کہاں پہ right side پہ آنا یہ آپ کے right side پہ کیوں ہے for example آپ کی ascending clone جو ہے یہ آپ کی right side پہ ہے اس کے بعد آپ کہاں پہ descending clone جو ہے یہ آپ کی left side پہ ہے تو وہ ساری کیوں ہیں کیونکہ آپ کہاں پہ rotation ہے اچھا اگر ایک patient جو ہے for example اس کے اندر وہاں پہ اس کے وہاں پہ herniation ہوئی اچھا یہ اوپر آپ کے کیا ہے آپ کہاں پہ small intestine ہوگے اور نیچے آپ کہاں پہ large intestine ہوگے اچھا یہ جب اس کی دوبارہ سے reduction ہوئی تو اس نے وہاں پہ جو ہے یہ rotation آپ کہاں پہ صحیح سے نہیں ہوئی اچھا اس میں کیا ہے آپ کہاں پہ rotation اگر آپ کہاں پہ depend کرتی ہے آپ کہاں پہ rotation کتنی آپ کہاں پہ abnormal ہوگی ہے یہاں پہ انہوں نے جو بتایا وہ simple یہ ہے کہ جب آپ کہاں پہ rotation صحیح سے نہیں ہوگی تو کیا ہوگا small intestine جو ہے یہ آپ کی آجائے گی right side پہ اور large intestine آپ کی چلی جائے گی left side پہ اچھا small intestine کیا کرے گی نیچے کی طرف جو ہے یہ ایک آپ کا کلمپ سا بنا دے گی اچھا یہاں پہ یہ جو آپ کی small intestine ہے اس میں کیا ہے آپ کہاں پہ small intestine جو ہے جو آپ کہاں پہ اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک portion جو ہے وہ دوسرے کے around جو ہے اس طریقے سے twist کر کے اس کو وہاں پہ جو ہے یہ obstruct کر سکتا ہے اور یہ جو twisting ہوتی ہے آپ کہاں پہ wall wallace اچھا یہاں پہ یہ improper positioning ہو جائے گی اور small bubble جو ہے یہ آپ کہاں پہ کلمپ ہو جائے گی رائٹ سیٹ پہ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ کیا ہوگا ایک آپ کو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ فائبرس بینڈ ملے گا جو آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کہاں پہ لیڈ بینڈ اور یہ جو small intestine آپ کہاں پہ کلمپ ہوئی پڑی ہے یہاں سے آپ کو wall wallace مل سکتا ہے یا پھر wall wallace یہ آپ کہاں پہ twist کر کے یہاں پہ آپ کی جو ہے جو ہے یہ دورڈینل obstruction جو ہے یہ بھی پیشنٹ کے اندر دے سکتے ہیں اچھا ابھی ایسے کرتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں پہ wall wallace ہے اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ آپ کے یہاں پہ نیچے یہ wall wallace انہوں نے دیا ہوئی ہے سمپل اس میں میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے آپ کا ایک portion کیا کرے گا دوسرے کے around یہاں پہ twist کر جائے گا میزینٹری کے around اچھا یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو آپ کے پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ obstruction ہو سکتا ہے اچھا اگر فارجمپل آپ کا جو ہے آپ کا صرف اتنا سا twist ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ obstruction مل سکتی ہے اگر تو یہ آپ کو یہاں پہ twist زیادہ ہو گیا تو اس کیس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے ہاں پہ جو blood supply ہے آپ کے ہاں پہ وہ بھی اس کے ہاں پہ obstruct ہو سکتے ہیں اور پیشنٹ کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ infarction وغیرہ یہ بھی مل سکتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ہاں پہ obstruction ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو ہاں پہ یہ infarction ہو سکتی ہے اور یہ جو twisting ہوتی ہے یہ جو wallulas ہوتا ہے یہ آپ کی پوری جی آئی ٹی میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ جس کی common location انہوں نے آپ پہ بتائی ہوئی ہیں ایک آپ کی یہاں پہ gastric wallulas اور یہ آپ نے یاد رکھنے یہ آپ کو common ہوگا with آپ کی یہ anatomical abnormalities فارجمپل جو ہے پیشنٹ کے اندر یہاں پہ پیراہیسو فیجیل ہرنیاں وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ پھر کوئی اور problem ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پہ anatomical problem تو اس میں آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ کو یہاں پہ gastric wallulas اچھا اس میں پیشنٹ پریزنٹ کرے گا سوئر abdominal pain کے ساتھ dry heaving کے ساتھ اور اس کے بعد inability to pass آپ کی یہاں پہ انجی ٹیوب سمپل کیا ہوگا آپ کو یہاں پہ یہ جو ہوگی آپ کو یہاں پہ پیشنٹ کے اندر یہ ارجنٹ سرجری کرنی ہوتی ہے اور سرجری کر کے آپ نے یہاں پہ آپ کی جو بھی problem وغیرہ آئی ہوئی آپ نے وہاں پہ اس کی correction کرنی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد دوسری ہے آپ کے یہاں پہ mid gut wallulas اور یہاں پہ mid gut سے آپ نے یاد اکھنا minors آپ کے جو infants اس کے بعد آپ کے جو childs ہیں اس کے اندر یہ آپ کے ہمارے most common ہوتی ہے اور میں نے آپ کو اوپر بتائیے یہاں پہ پیشنٹ کر کے obstruction کر دے گی اچھا اب کیا ہوگا جو پیشنٹ اوپر سے food کھائے گا وہ کیا کرے گا یہاں پہ آکے obstruct ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے جو ڈوڈینم ہے وہ آپ کے وہاں پہ dilate کرنا شروع کر دے گی اچھا یہاں پہ آپ کو جب پیشنٹ آپ وہاں پہ کروائیں گے پیشنٹ کے اندر x-ray تو x-ray کے اندر آپ کو یہاں پہ double sign آپ کو ہاں پہ ملے گا اچھا کیا ہوگا یہاں پہ یہ آپ کو ہاں پہ dilated ہوئے ہوئے اور پیچھے سے آپ کو ہاں پہ stomach پڑا ہوئے تو یہاں پہ یہ آپ کی جو dilation ہوگی یہ ہماری یہاں پہ کیا کہتے اس کو ہاں پہ آپ کی ڈوڈینم کی وہ آپ کو ہاں پہ بتا دے گی آپ کو ہاں پہ double آپ کے جو ہے یہ stomach تو یہاں پہ پیشنٹ کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ double stomach یہ آپ کو ملتا ہے اور double stomach آپ کا دوسرا جو آپ کا بنا ہوتا ہے وہ آپ کا یہ ہمارا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ ڈوڈینم اس کی dilation کی وجہ سے ہوتا ہے پردر پریزنٹیشن وغیرہ جو ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ کا ہو سکتا ہے آپ کو ہاں پہ sigmoid volvulus ہو سکتا ہے اور اس case میں کیا ہوگا آپ کے جو sigmoid والا پورشن ہوگا وہ آپ کو ہاں پہ اس طریقے سے twist کر جائے گا اور یہاں پہ جو پیشنٹ آپ کے پر پریزنٹ کرے گا کوفی بین سائن کے ساتھ ایکس رے جب آپ پیشنٹ کا کروائیں گے تو یہ جیسے آپ کا ایک کوفی بین ہوتا ہے نا اس طریقے کا آپ کو ہاں پہ سائن نظر آئے گا آپ کو ہاں پہ یہ dilation کی وجہ سے اور sigmoid volvulus جو ہیں یہ آپ کے سینئرز یا پھر آپ کے جو older adults ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو ہاں پہ موسٹ کومن ہے اچھا بچوں کی اگر بات کریں گے ہماری یہاں پہ یہ mid gut volvulus اس میں جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے پاس پرزنٹ کرے گا آپ کے جوہیں یہ bilious vomiting کے ساتھ جو آپ کو ہاں پہ دوڈی نم ہے وہ آپ کو ہاں پہ dilated ہوا آگے فود آپ کو ہاں پہ جا نہیں رہا تو یہ پیچھے کی طرف جائے گا اور یہاں سے جو بائل ہے وہ بھی اس کے ومٹنگ اندر جا رہی ہوگی bilious vomiting بیبی کے اندر ملے گی اچھا سٹارٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو ہاں پہ یہ non bilious vomiting ملے لیکن اس کے بعد آپ کو ہاں پہ bilious vomiting وغیرہ بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد جو بیبی ہے اس کے اندر وہاں پہ abdominal pain ملے گی distension ملے گی اور اس کے بعد جو بیبی ہے اس کے اندر یہ سٹول اگر اس کو ہاں پہ پاس ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو میوکس یا پھر آپ کو یہ blood وغیرہ یہ آپ کو ہاں پہ مل سکتا ہے آپ کو ہاں پہ پیشن کا کروائیں گے بیریم سویلو تو بیریم سویلو میں آپ کو یہاں پہ یہ bird beak جو آپ کے ہوتی آپ کو ہاں پہ appearance یہ آپ کو ہاں پہ مل سکتی ہے اور سمپل یہ ہے کہ آپ کو ہاں پہ جو food ہے یہ آپ کا gut والا portion وہ آپ کو ہاں پہ twist ہوا ہوئے یہاں پہ آپ کے ایک طرح کی obstruction ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پیچھے کی طرف آپ کا جو food ہوگا یہ جو ہاں پہ اس طریقے سے accumulate کرنا شروع کر دے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ bird beak appearance یہ آپ کو ہاں پہ مل سکتی ہے اور باقی یہاں پہ آپ کی investigation of choice آپ کی ہے upper GI series اور وہاں سے آپ کو یہ آپ کی جو ہوگی آپ کو ہاں پہ abnormal وغیرہ جو آپ کو ہاں پہ connection وغیرہ بنا ہوگا لیڈ بینڈ وغیرہ بنا ہوگا hem swallow وغیرہ اس سے یہ آپ وہاں پہ نکال سکتی ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ treatment میں آپ کیا کریں گے patient کو IV fluids وغیرہ دے رہے ہوں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ patient ہے اس کی NG وغیرہ ڈال کے آپ وہاں پہ ہوگی intestine وغیرہ اس کو ہاں پہ decompress کریں گے اور باقی آپ نے یہاں پہ کرنی surgery ہے surgery کر کے آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کو ہاں پہ problem ہوگی آپ نے اس کو ہاں پہ correct کرنے اچھا اس کے بعد دوسری ہماری یہاں پہ آ جاتی ہے ہماری یہاں پہ interception simple اس میں کیا ہوگا ایک portion جو آپ کا پیچھے والا ہوگا جو proximal portion ہوگا وہ کیا کرے گا invaginate کر جائے گا آپ کو ہاں پہ distal portion کے اندر مطلب کیا ہوگا یہ جو ہوگا پیچھے والا portion جو ہوگا یہ آپ کا literally جو ہے اس کے اندر بالکل اس طریقے آپ کو ہاں پہ invaginate کر جائے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہماری اس کو یہ ٹیلیسکوپنگ بھی کہتے ہیں وہی simple آپ کی جو ٹیلیسکوپ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک portion دوسری کے اندر آپ کو ہاں پہ invaginate کر جاتا ہے تو یہ آپ کی جو gut ہے اس کے ماں پہ ٹیلیسکوپنگ بھی اس کو کہتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہاں پہ ٹیلیسکوپنگ ہو جاتی ہے کہیں پہ بھی ہو سکتے لیکن most commonly آپ نے آپ پہ یاد اکھنا کہ most commonly کہاں پہ ہوتی ہے آپ کہاں پہ ileocecal junction جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے بچوں کے اندر آپ کہاں پہ یہ ٹیپی کے لی پریزنٹ کرتی ہے infants وغیرہ کے اندر ہوتی ہے اور آپ کے جو adults ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کہاں پہ rarely پریزنٹ کرتی ہے even جب آپ یہ پیڈیائٹرکس وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہی آپ کہاں پہ یہ جو ڈیزیز ہے اچھا اس کے بعد یہ جا آپ کی میڈیسن وغیرہ اس کے اندر یہ mostly آپ کہاں آتی نہیں ہے سرجری وغیرہ کے اندر بھی یہ پیڈیائٹرک سرجری اس کے اندر ہی آتی ہے اچھا یہ بچوں کی ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ جو بچوں کے اندر پریزنٹ کرتی ہے اس کے وہاں پہ یہ پرابلم یہ آپ کی mostly idiopathic ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ less frequently آپ کی کوئی بھی identifyable lead point اس کے ساتھ بھی آپ کو ہاں پر پریزنٹ کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کے جو identifyable lead points ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ Michael diverticulum مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ہاں پہ یہ hematoma وغیرہ آپ کو ہاں پہ مل سکتا ہے اور پھر آپ پیشنٹ اس کے اندر آپ کو یہ polyps وغیرہ بھی مل سکتے ہیں اچھا بچوں کے اندر یہ آپ کو ہاں پہ اس طریقے سے ہوگی اچھا اس کے بعد یہ adults اس کے اندر یہ lead point میں آپ کو ہاں پہ یہ mass وغیرہ مل سکتا ہے interluminal mass یا پھر آپ کو ہاں پہ tumor وغیرہ مل سکتا ہے جو آپ کو انٹرسیپشن کروا رہا رہا ہوگا اچھا اس کے بعد یہ جو idiopathic causes ہیں اس میں آپ کی یہاں پہ association ہوتی ہے ہماری یہاں پہ viral infection کے ساتھ کوئی بھی recent viral infection ہو سکتی ہے ڈینو وائرس ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے یہاں پہ روٹا وائرس آپ کی یہ vaccine ہو سکتی ہے اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آپ کے جو peers پیچ ہوں گے اس کی ہو جائے گی hyper trophy اور یہ آپ کا ایزا ایک lead point بھی ہے مطلب کیا جو mostly آپ کے پاس patients آتے ہیں آپ کو ہاں پہ جو بچے آتے ہیں آپ کو ہاں پہ interception کے ساتھ ان کے اندر آپ کو یہ جو چیز ہے آپ کو ہاں پہ peers پیچ کی جو آپ کو ہاں پہ آپ کی hypertrophy ہو گیا آپ کو ہاں پہ viral infection کے ساتھ یہ mostly آپ کو ہاں پہ مل گئے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ہاں پہ lead point بن گیا اچھا اس کے بعد جو آپ نے اس کے اندر ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ small آپ کے جو ہوتے ہیں child وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو آپ کے ہوتے ہیں bowel obstruction یہ آپ کی most commonly کس کی بنیانی سے ہوتی ہے آپ کو ہاں پہ as compared to girls اچھا اس کے بعد patient آپ کے بعد present کیسے کرے گا patient آپ کے بعد present کرے گا آپ کی جو ہے یہ bowel obstruction کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کے ہاں پہ یہ most common cause ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا vascular compromise وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور patient آپ کے بعد present کرے گا abdominal pain کے ساتھ اچھا patient abdominal pain کے ساتھ آئے گا abrupt onset ہوگی episodic abdominal pain ہوگی تو یہاں پہ کیونکہ baby ہوگا تو baby کیا کر رہا ہوگا اس کے جو legs ہوں گے اس کے وہاں پہ chest کے ساتھ لگا رہا ہو گا تاکہ اس کے جو pain ہے وہ اس کے وہاں پہ کم ہو رہی ہو examination میں آپ کو یہ والی چیز ملے گی اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کی ہوتی نا آپ کی یہ interception یہ آپ کی خود ہی آپ کو ہاں پہ بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ جب آپ کو ہاں پہ patient ہے جب اس کے وہاں پہ interception آپ کو ہاں پہ باہر کی طرف ہو جائے گی آپ کو ہاں پہ نکل جائے گی یہ جو ٹیلسکوپنگ ہے آپ کو ہاں پہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو جو patient اس کے وہاں پہ سمٹمز وارہ بھی ختم ہو جائیں گے اچھا interception کی ایک classic triad بھی ہے اس میں کیا آپ کو جو patient اس کے وہاں پہ ملے گی آپ کو ہاں پہ abdominal pain ملے گی ایک abdominal pain ہوگی اس کے بعد جو patient اس کے وہاں پہ ہوگی vomiting وغیرہ اور ساتھ ساتھ جو patient ہے اس کے وہاں پہ آپ کو ہاں پہ پریزنٹ کرتی ہے ساروں کے اندر آپ کو ہاں پہ آپ کی جو ہے یہ پریزنٹ نہیں کرتی اور vomiting میں کیا ہوگا آپ کو جو patient اس کو start میں جو آپ کو ہاں پہ vomiting ہوگی وہ آپ کی ہوگی non-bilious لیکن time گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہاں پہ bilious vomiting یہ بھی اس کو ہاں پہ ہونا شروع ہو جائے گی اچھا examination میں آپ کو جو ہے abdominal tenderness ملے گی اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کا right upper quadrant ہے وہاں پہ یہ ٹیلیسکوپنگ کا آپ کو یہ ایک mass مل رہا ہوگا یہاں پہ right upper quadrant اس کے اندر آپ کو ہاں پہ mass مل سکتا ہے اور یہ آپ کا ہو جائے گا sausage shaped mass sausage shaped mass آپ کو ہاں پہ ملے گا right upper quadrant کے اندر اور اس کے بعد جو patient ہے اس نے وہاں پہ کیا کیا ہوگا اس نے وہاں پہ legs جو ہوں گی اس نے وہاں پہ چیسٹ کے ساتھ لگائی ہوں گی تاکہ اس کے پہ جو pain ہے وہ اس کے وہاں پہ کم ہو اس کے بعد یہاں پہ جو right lower quadrant ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کو یہ palpation پہ empty ملتا ہے یہ mass وغیرہ آپ پہ نہیں ہوتا اور اس کو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ dance sign آپ کو یہاں پہ right upper quadrant اس کے اندر آپ وہاں پہ sausage shape mass ملے گا اور اس کے بعد جو right lower quadrant ہوگا آپ کا palpation پہ آپ کا ہوگا empty پیشنٹ کو آپ نے یہ diagnose کرنا تو diagnose میں آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ جو بچی ہوں گے تو اس کے اندر آپ وہاں پہ کروائیں گے ultra sound اچھا ultra sound آپ کو وہاں پہ کیا بتا دے گا آپ وہاں پہ یہ target sign وغیرہ بتا دے گا ultra sound کروا سکتے ہیں بچوں کے اندر یا اس کے لئے آپ یہاں پہ یہ CT scan وغیرہ کروا سکتے ہیں اور یہ ایک target sign انہ نے بنایا ہوا ہے یہ جیسے target بنے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک sign بنے جائے گا آپ کو target sign ہو گیا اچھا ultra sound میں آپ یہ target sign مل سکتا ہے اس کے اندر اچھا جب بشنٹ کیا آپ ہاں پہ کروائیں گے بیریم سویلو بیریم سٹڈیز میں آپ کو یہاں پہ claw sign جو ہے یہ آپ کو ملتا ہے آپ کی جو ہوگی آپ پورشن جو آپ کہاں پہ انویجنیٹ ہوا ہوگا یہ آپ کی ایک claw جو ہے آپ پہ ملے گا اور باقی سیمپل جو آپ پہ ہوگا آپ کو پہ ایکس ری اس کے بعد اگر پہ پرفوریشن ہو جائے گی تو وہ بھی آپ پہ پرفوریشن وغیر وہ نظر آ جائے گی ٹریٹمنٹ میں آپ نے پورشن ٹریٹ کر سکتے سرجری آپ کس کے اندر کریں جس کے اندر آپ پہ پہ مل رہے ہیں پیشن 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 انیما ریڈکشن کیا اور وہ آپ کی انسکس فل ہوئی ہے پیشن پیشن سرجری اچھا اوور آل آپ انیما کر پیشن پیشن یہ آپ پہ ریموو ہو جائے گی وارٹر بغیر آپ پہ ڈال سکتے ہیں پھر آپ پہ ہوتا ہماری بیریم کنٹراسٹ انیما یہ آپ پہ ڈائیگنوزز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ پہ منیجمنٹ جو ہوتی ہے انٹر سیپشن کی اس کے لئے بھی یوز آپ وہاں پہ کیا کریں گے اس کو وائلیوم وغیر اس کو ہاں پہ نارمل کریں گے پیشن کی اگر اگر پیشن سرجری کر اس کو آپ سرجری کے لئے آپ پہ ٹھیک کرنے تو یہ ہماری انٹرسی سیپشن سیمپل اس میں کیا ہوگا پروگزیمر پورشن آپ پورشن پورشن پوائنٹس یہ آپ کو موسی نہیں ملتے آپ اگر پہ مل سکتا ہے پولپس مل سکتا ہے سمال بابل اس کے اندر مہا پہ ہیماتوما مل سکتا ہے آئی جو ویسکولائٹس وغیرہ مل سکتا ہے اس کے پہ پیشن 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 مل اور باقی میں نے بات بتایا آپ یہ پیشن 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 یہ آپ خمد پیشن مل اور یہاں پیشن پیشن جب حریم پیشن چیز پیشن حریری ان 찾 تو ک جو ہے یہ remove ہو جاتی ہے خود ہی جو ہے آپ کے بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو جب آپ کے جو patient اس کے وہاں پر یہ symptoms وغیرہ ہوں گے تب اس کے وہاں پر interception ہوئی ہوگی اچھا اس کے بعد جب آپ کے پاس patient جو ہے اس کے وہاں پر یہ pain وغیرہ اس کے وہاں پر ختم ہوگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ جو ہوگی آپ کے ہاں پر interception یہ آپ کے وہاں پر جانے یہ خود ہی ٹھیک ہو چکی ہوگی اور ultra sound اس case میں آپ کو یہ target آپ کے signs ہے یہ آپ کو ہاں پر نہیں بتائے گا اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کیا کریں گے جب آپ کے جو patient اس کے وہاں پر painful episode ہوگا تب آپ جو ہے یہ patient کے اندر کروائیں گے ultra sound اور یہ آپ کو یہاں پر target sign بتائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے یہ hist pranks disease کو بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اچھا simple میں نے اس کے اندر آپ کو ہاں پر بتا جاتا ہے آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کو ہاں پر اور back flexes اس بعد آپ کے جو یہ misner flexes دونوں کیا کہتا ہے آپ کے جو ہوتی ہیں اس کو یہ آپ کو ہاں پر innervation دیتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کے جو ہوتا ہے اور back flexes یہ آپ کو ہوتا ہے اور یہ آپ کو ہاں پر موٹیلیٹی کروار ہوتا ہے اور misner flexes کیا کرتا ہے آپ کو ہاں پر یہ excretions بغیرہ جو ہوتی ہیں یہ آپ کے ہاں پر کروار ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے جو پلگزس بغیرہ آتے ہیں یہ آپ کے آتے ہیں یہ جو آپ کے ہوتے ہیں آپ کو ہاں پر neural crest cells یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے ہوتے ہیں मوٹی لٹی نہیں ہوگی وہاں پہ اس کے بعد آپ کا سکریشنز بغیرہ نہیں ہوگی اور وہاں پہ کیا ہوگی جب آپ کا جو پیشنٹ ہے آپ کا وہاں پہ فورڈ بغیرہ کھائے گا تو وہ کیا کرے گا پیچھے کی طرف آپ کا پہ اکیومیلیٹ کر کے آپ کا جو پیچھے والا پورشن ہوگا اس کو وہاں پہ میگا کر دے گا میگا کولون آپ کے مل جائے گی اور یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے آپ کے ہاں پہ کنجینٹل جو ہے آپ کو میگا کولون یہ آپ کو کہاں پہ ملتی ہے آپ کہاں پہ ملتی ہے ہشپرنگ ڈیزیز میں اور یہ آپ کی ہوگی because of lack of آپ کی یہاں پہ گنگلیونک سیلز یا پھر آپ کی جو ہے یہ انٹریک نروس پلیکزس یہاں پہ آپ کا یہ آپ کا ہو گیا ہمارے یہاں پہ اوربیک پلیکزس یا پھر آپ کا جو ہے یہ میزنر پلیکزس ان دونوں کی وہاں پہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ لیک کی ہوئی نیسے اور یہاں پہ یہ کیوں ہوا کیونکہ آپ کی جو نیورل کریس سیلز ہیں یہ آپ کی یہاں پہ migrate ہی نہیں ہوئے یہ جو ہے نا میں نے آپ کہاں پہ کروا دی تھی جب میں نے آپ کہاں پہ پلیکزس وغیرہ بتائی تھی تب ہی میں نے آپ کہاں پہ بتا دی تھی اچھا ابھی یہاں پہ اس کو سیمبل سے پڑھیں گئی یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ association کس کے ساتھ ہوگی آپ یہاں پہ loss of function mutation of RET اور پیشنٹ آپ کے پر پیزنٹ کرے گا بلیس وومنٹنگ کے ساتھ آپ کی دسٹینشن کے ساتھ اور یہاں پہ بچوں میں کیا ہوگا آپ یہاں پہ جو میکونیم ہوگا میکونیم کیا ہوتا ہے جو بچوں نے پہلا فیسز جو انہوں نے وہاں پہ پاس کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے پہلا پہ stool پاس کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے میکونیم اچھا اس کیس میں کیا ہوگا baby جو ہے آپ کو ہاں پہ failure ہو جائے گی اس کو وہاں پہ میکونیم پاس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کی مٹولیٹی وغیرہ نہیں ہو رہی ہوگی اچھا within 48 hours اگر آپ کے ہاں پہ اس کی اندر ہیں اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے اب دل سینڈر تو وہاں پہ آپ کو یہ مٹولیٹی نہیں ہو رہی ہوگی تو پیشنٹ کی اندر کیا ہوگی آپ کے جو پہل پہ جو کولون ہوگی جو آپ کے انرویشن وغیرہ نہیں ہے اس سے پیچھے پیچھے یہ مٹولیٹی وغیرہ آپ υیک ٹھیک ہوگی فوڈ آپ کا پیچھے سے آپ کہاں پہ پاس کرتا کرتا یہاں تک آئے گا اچھا یہاں پہ جہاں پہ آپ کی نوز بغیرہ نہیں ہوں گی اس سے پیچھے تک آپ کا فوڈ کیا ہے آپ کہاں پہ آکے اکملیٹ کرتا رہے گا اور وہ کیا کروا دے گا پیچھے والے سیگمنٹ کی ڈائلیشن کروا دے گا آگے والے کے اندر کیونکہ آپ کہاں پہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ نوز بغیرہ نہیں ہوں گی تو آگے آپ کے جو ہے یہ فوڈ آپ وہاں پہ آگے کی طرف نہیں جائے گا اور پیچھے کی طرف آپ کے جو ہی ڈائلیشن ہو جائے گی یہ آپ کی جو ہے یہ ایک آپ کی ایک چیز تو آپ کو ہمیں بنا دے گی آپ کو ہمیں میگا کلون اور ساہ ساتھ اس کم کیا کہتے ہیں ہماری ہاں پہ ٹرانزیشن زون آپ نے اس کی اسوسیشن نیاہ دکھنی ہے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ اس کے ماہ پہ رسک جو ہے یہ آپ کو ہمیں پہ زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ آپ کے پر پیزنٹ کیسے کرے گا پیشنٹ آپ کے پر پیزنٹ کرے گا اے اسکر پیشنٹ آپ کے پار پیزنٹ کرے گا یہakah پشنٹ کا ایکسیز ہوں گے اس کے میانے پہo جائے گی ایکس پولوزیو اس کے ہواں پہ آپ کی کنیا ہے اور یہ ایکسیز سکوارڈ سائن اور آپHANہ کپئے ہوگا یہ ایکس subtle ambives میں پیشنٹ کا کروائیں گے ایکس رے اچھا ایکس رے میں کیا ہوگا آپ کا یہ جو ہوگا نا آپ کہاں پہ جو ڈسٹینڈیڈ لپس وغیرہ ہوں گی یہ آپ وہاں پہ مل جائیں گی اس کے بعد یہ جو آپ کا ہوگا نا بیریم اینیما یہ آپ کا ہو جائے گا انویسٹیگیشن آف چوئیس اور یہ جو ہے آپ کہاں پہ ڈائیلیشن بتا دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے وہاں پہ جو ہے یہ یہ آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اور ٹریٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں آپ یہاں پہ پیشنٹ کی کرنی ہے سرجری اور یہ جو آپ کہاں پہ پورشن ہے جہاں پہ آپ کی انویسٹ نہیں آرہی اس کو آپ نے ریموو کر کے آپ نے جو ہے اس کو ہاں پہ دوسری کے ساتھ جوڑ دینا ہے مطلب جہاں پہ آپ کی انویسٹ نہیں ہے اس کو آپ نے وہاں پہ ریموو کرنا ہے اور صحیح والے کو آپ نے وہاں پہ لگا دینا ہے اچھا یہ جو ہماری ہوتی ہے نا سرجری ایک ہے ہوتی ہے ٹو سٹیج سرجری اچھا پہلے ٹائم پہ آپ کیا کریں گے پہلے ٹائم جیسے آپ نے جو پیشنٹ کو ہاں پہ آپ نے ڈائگنوز گیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ ایک ڈائیورٹنگ کلوسٹرومی جو ہے یہ آپ وہاں پہ بنائیں گے اچھا اس کے بعد کچھ ویکس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہ جو آپ کے جو ہوتا ہے نا آپ کا یہ پل تھرو پروسیجر اس کے ثروح آپ کی جو ریمیننگ کلون ہوگی اس کو آپ وہاں پہ ریکٹم کے ساتھ جوڑ دیں گے سمپل آپ کیا کریں گے پہلے سٹارٹ میں آپ وہاں پہ کریں گے آپ وہاں پہ ڈائیورٹنگ کلوسٹومی اچھا اس کے بعد کچھ ویکس کے بعد آپ کیا کریں گے یہی آپ کا جو ہوگا نا پورشن اس کو آپ وہاں پہ جو ہے یہ اس کو وہاں پہ درمیان والا جو آپ وہاں پہ کاٹ دیں گے اور یہ جو ہے آپ کا جو صحیح والا پورشن ہوگا جو آپ وہاں پہ خراب والا اس کو آپ وہاں پہ نکال دیں گے اور جو صحیح والا پورشن ہوگا اس کو آپ وہاں پہ جو یہ ریکٹم جو ہے اس کے ساتھ آپ وہاں پہ اٹیچ کر دیں گے تو یہ سارا تھا یہاں پہ مرد ہے یہ ہی شپرنگ ڈیزیز کے اندر اس کے بعد میں نے آپ وہاں پہ کروا دی انٹرسیس ایکشن اور آپ کی جو ہے یہ دوسری کیون سے تھی ہماری یہاں پہ ویلوولس اس ویڈیو کے اندر آپ کے یہاں پہ یہ ہی تھا فردہ آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابلوں میں دینے کے انہوں پہلے میں اللہ حافظ